السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر اسمان اور جو آج کا ٹریننگ سیشن ہے وہ ٹرین دی ٹرینر منٹور سیریز کے اوپر کا پارٹو ہے یہ جو ٹریننگ سیشن ہے یہ آپ کو بتائے گا کہ کس طریقے سے آپ ایک ایک ٹریننگ انوارمنٹ اپنی کلاس روم یا ٹریننگ سیشن کے اندر بنا سکتے ہیں اور اس کے کیا پرنسپلز ہیں آپ کے پاس سو ایدھر ٹرینر آپ کے لیے یہ نولیج ہونا چاہیے کہ آپ نے کس طریقے سے اپنی لرنرز کو انگیج کرنا ہے اور کس طریقے سے اپنے ایک ایک ٹریننگ انوارمنٹ کرنے کے ایک ٹریننگ کے ہمارے پاس جو پہلے دو پرنسپلز ہیں اس کے اندر آپ کے پاس یہ بات آتی ہے کہ ٹریننگ اور ٹیچنگ میں کیا ڈیفرنس ہے ٹریننگ کا مطلب آپ کے پاس سیمپل یہ ہے کہ آپ لوگوں کو صرف بتائیں کہ کیا چیز ہے جیسے میں بولوں یہ ٹرینڈی ٹرینر سیشن ہے اس کے اندر یہ جو ہے ایک ٹیلنگ ہوتی ہے اور ایک ٹیچنگ ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ اور میں اس کی کوئی اگزمپل نہ دوں ٹیلنگ کا مطلب ہے صرف سٹوری بتانا اور پوائنٹ ٹو پوائنٹ ساری سلائیڈ کرنا ٹیلنگ جو ہوتا ہے وہ ایک ایک ٹیلنگ اس کے لئے ریکوائر نہیں ہوتی جس ٹیلنگ اس کے لئے ریکوائر نہیں ہوتی اور آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اس ٹیلنگ کے ساتھ کس طریقے سے بات کرنی ہے بیسکلی کمنٹری جو ہوتی ہے وہ ٹیلنگ آلنی ہوتی ہے لیکن ٹیچنگ اور ٹریننگ جو ہے وہ ایک بلکل ڈیفرنٹ کونسپٹ ہے آپ کو اس کے پاس ایکٹیو رول پلے کرنا پڑتا ہے اور جو ہے ان پرسنس کو انوالف کرنا پڑتا ہے جو آپ کے پاس انس ٹریننگ کے اندر آپ کے پاس آتے ہیں تو ایدہ ٹرینر آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ ان لوگوں کو کس طریقے سے انوالف کرنا ہے اور کیا میں نے پریکٹیکل اپروچ لے کے چلنی ہے تو موسٹ آف دی تائم ہوتا کیا ہے کہ جو بھی ٹرینر ہوتے ہیں وہ ٹرائے کرتے ہیں کہ آپ کے پاس شروع شروع میں کسی طریقے سے ٹائم گزرے لیکن اس ٹائم کو گزارنے کی بھی طریقے پتا ہوں گے تو آپ کے پاس وہ ٹائم گزرے گا تو اگر ٹیلنگ اور ٹیچنگ کی ایک اور اگزمپل میں آپ کو دوں کہ اگر ٹیلنگ میں صرف میں کہوں لیکن اس ٹیچنگ کی بات کروں تو میں آپ کو کہوں گا چلو مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کیا کونسپٹ ہے ٹیچنگ کو کیا کہتے ہیں ٹیلنگ کا کبھی تمہیں پتا ہے اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ نے ٹیلنگ کی ہے یا پریزنٹیشن کس طریقے سے دیتے ہو چلو آکے پریزنٹیشن مجھے دے دو تو بیسیکلی میں ایک ایک ٹیلنگ کے اس رول میں انوال ہو جاؤں گا جب میں پارٹسپنٹس کو انکریج کروں گا کہ وہ ٹیلنگ سیشن کے اندر آ کے اس چیز کو پریزنٹ کر سکیں تو آپ نے ٹیچنگ کرنی ہے یا ٹیلنگ کرنی ہے آپ نے ٹیلنگ نہیں کرنی جب آپ ٹیلنگ یا کسی بھی ٹیلنگ کو آپ دے رہے ہوں گے یا آپ کے سٹوڈنٹ پروفیشنل ہو یا کوئی بھی ہو تو اس کے ساتھ آپ نے انگیج ہونا ہے ایک اچھے طریقے سے تو اگر ایک ٹیلنگ کی ڈیفنیشن کی بات کریں تو میں یہ کہوں گا ترانسفر آف نولیج فرم ون پرسنٹو این ایڈر آپ نے ایک بندے سے نولیج دوسرے بندے کو ٹرانسفر کرنا ہے اور یہ آپ کی امانداری کے ساتھ آپ نے ٹرانسفر کرنا ہے کہ جو نولیج آپ کے پاس پورا ہے وہ آپ اسے ٹرانسفر کر دیں تاکہ آپ اس نولیج کو وہ پروسیس کر سکے بندہ انڈرسٹینڈ کر سکے اور آپ کے ساتھ کنیکٹ ہو سکے اور آپ کو یہ بھی ساتھ یہ کرنا پڑتا ہے ایکٹیو لرننگ میں جو آپ کے پاس پارٹیسپینٹس ہیں ان کے پریویس نولیج کے ساتھ بھی آپ نے کونیکٹ کرنا ہے جیسا کہ اگر میں کئی بھی ٹرین دی ٹریننگ سیشن دینے جاؤں گا مینی فیکچرنگ انوائرمنٹ کے اندر جاتا ہوں یا میں آپ کے پاس جو ہے پیکیجنگ میں چلا جاتا ہوں یا میں ٹیلی کومنیکشن میں جاتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں کہ میں ڈیفرنٹ ایکزمپلز کیا آپ کے پاس گریپ ہونی چاہیے تو اگر اس گریپ کو آپ نے سٹرونگ کرنا ہے تو ایکٹیو لرننگ کی کچھ ایکٹیوٹیز آپ پرفارم کر سکتے ہیں پہلی ایکٹیوٹی کو ہم ریفلیکشن کہتے ہیں سب سے پہلے یہ کہ اگر آپ کے پریزنٹیشن میں کچھ لوگ سو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بلکل صحیح طریقے سے پریزنٹ نہیں کر رہے ہیں تو آپ اگر کسی بھی پرسن کے پاس جاتے ہیں تو میں آپ سے پہلے کوشن پوچھوں گا کہ سب سے ورس پریزنٹیشن کے بارے میں بتائیں اور اس کو اپنے سارے گروپ کے ساتھ شیئر کریں تو میں لوگوں سے یہ پوچھوں گا کہ کیا ریفلیکشن ان کی ہے کہ وہ ٹریننگ کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں تو ایزا ٹرینر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی ورس پریزنٹیشن تھی تو یہ آپ بتا سکتے ہیں کومنٹ میں بھی لگ سکتے ہیں اس کے علاوہ سیکنڈ پلیس کے اوپر میں ہمیشہ یہ کہوں گا کہ ہمیشہ اچھی چیز کو اپنے مائنڈ میں رکھیں اچھی اگزمپلز کو اپنے مائنڈ میں رکھیں اگر آپ کے پاس کوئی بری پریزنٹیشن مائنڈ میں ہوگی تو آپ اچھے طریقے سے پریزنٹ نہیں کر سکیں گے ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کون سی اچھی پریزنٹیشن آپ نے لاسٹ اٹینڈ کی تھی اور یہی کوسچن میں ٹرینر جو آپ کے پاس سٹوڈنٹس یا پروفیشنل رہے ہیں ٹرینڈی ٹرینر سیشن میں ان سے بھی پوچھ سکتا ہوں کیا آپ کے پاس کیا پریزنٹیشن وہ بری تھی آپ کے پاس وہ مائنڈ میں کیوں سٹور ہے اگر وہ بری تھی تو اس کے اندر آپ اس کو چینج کرنے کے لئے کیا کرتے ہیں اور اسی طریقے سے اگر کوئی کوسچن آپ سے پوچھ رہا ہے تو آپ کو اس کو ڈی موٹیویٹ نہیں کرنا چاہیے موٹیویٹ کرنا چاہیے تو برینسٹرومنگ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پوری تیاری کر کے جائیں ریہرز کر کے جائیں اپنی پریزنٹیشن کو اور اس پریزنٹیشن کو ایکٹیولی آپ ایک اچھی ٹون آف وائز کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھا سکیں تاکہ وہ لوگ یہ سمجھیں کہ آپ جو ہیں کونفیڈنٹ ہیں بیکوز آپ ان کی ایک ریفلیکشن ہو جائیں گے جب آپ یہ کام کر لیں گے تو آپ کے پاس ایڈ دی انڈ کیا بنے گا کہ آپ نے ایک بیسٹ پریزنٹیشن کے اگزمپل انہیں دے دیں گے جب آپ بیسٹ پریزنٹیشن کے اگزمپل دے دیں گے تو ان کی جو وارس پریزنٹیشن ہوگی وہ ان کے پاس کنورٹ ہو کے آپ آ جائیں گے اس کی جگہ پر جو آپ کی بیسٹ پریزنٹیشن بنے گی اسی طریقے سے آپ ان سے یہ کسٹن بھی پون سکتے ہیں اگن ایک ریفلیکشن ٹائپ کا کسٹن ہے یہ ایکٹیوڈی بھی ہے یہ کیا آپ نے سب سے اچھی پریزنٹیشن کونسی اٹینڈ کی تھی اگر اٹینڈ کی تھی تو اس میں کیا اچھی بات تھی تو آپ سٹوڈنٹس کو اور ہر بندے کو اس کے لیول پہ جا کے انوالف کر سکتے ہیں using the active لرننگ ٹیکنیک تو ایکٹیو لرننگ کرنا کو اتنا مشکل کام نہیں ہے ایکٹیو لرننگ کے لیے صرف آپ کو چاہیے کیا کہ آپ کے پاس پارٹیسپینٹس ایسے ہوں جو اس کے اندر ایک ایکٹیو رول پلے کر سکیں اس کے علاوہ جو آپ جو کانٹنٹ بناوگے وہ بھی میک سنس ہونا چاہیے جیسے میرے پاس ٹرینڈی ٹرینر کے اندر جو ٹاپکس اور چیزیں ہیں وہ ٹرینڈی ٹرینر کے ہی ریلیٹیڈ ہے تو جو آپ بات کروگے وہ ٹرینڈی ٹرینر کے ہی ریلیٹیڈ ہوگی جو کانٹنٹ جو آپ کے پاس ہوگا وہ یوسفول ہونا چاہیے جیسے یہ میں سلائیڈ جو ہے پرنٹ کر کے اگر کسی کو دے دوں اور اگر اس نے دوبارہ ٹرینڈی ٹرینر سیشن دینا ہے اور اس نے یہ سیشن پہلے لیا ہے یا میں اسے ایک مینوال دے دیتا رہا ہوں ٹرینڈی ٹرینر کا تو اسے آٹومیٹکل یہ سمجھ آ جانے چاہیے کہ اس کانٹنٹ کو کس طریقے سے یوسف کرنا ہے اس کے علاوہ جو آپ بھی پاس ٹریننگ ہونی چاہیے وہ فن ہونی چاہیے یہ سپورٹیو ہونی چاہیے انگیجنگ ہونی چاہیے آپ کو یہ دیکھنا چاہیے آپ کس طریقے سے کچھ جوک کر سکتے ہیں اپنے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کچھ انڈسٹری سے ریلیٹڈ اپنے پاس ایکسپینس کے جوک لے جائیں جیسے کہ ٹرینڈی ٹرینڈر سیشن کا میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ جو میرے پاس جو ٹرینر تھے اور جو پارٹسمنٹ تھے وہ میرے سے بھی زیادہ ایکسپینس تھے ان کا میرے سے بھی زیادہ knowledge تھا اور ان کا confidence بھی میرے سے زیادہ تھا but basically وہ میرے ساتھ ٹرینڈنگ لے رہے تھے کہ ان کو ٹرینڈی ٹرینڈر سیشن کی اتنی زیادہ knowledge نہیں تھی تو ہوتا کیا ہے کہ ان کے ساتھ جوک کرنے کے لیے آپ کو ان کے level پر جانا پڑتا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں میں نے ایک دفعہ slide بنائی میں نے اس کے اوپر جو ہے black text لکھا اور اس کے اوپر میں نے background کو میں نے grey کر دیا لیکن جب میں وہاں پہ گیا تو باتشالہ پروڈیکٹر کے کلرز ہی نہیں تھے جب کلرز نہیں تھے تو میں نے اس بندے کو بلایا اور وہاں کے اوپر جو ہے میں نے اسے کہا کہ پروڈیکٹر ٹھیک کر دو تو پروڈیکٹر جو ہے وہ نہیں چل سکا تو basically آپ اس طریقے کی ایک example دے سکتے ہیں یا sporting کر سکتے ہیں اپنے ایک ٹرینڈی ٹرینڈر سیشن کو اب وہ پوچھیں گے کہ پروڈیکٹر کیوں نہیں چلا تو پھر میں جو ہے انہیں further examples دوں گا اور اس کے بعد وہ engage ہو جائیں گے اس کے بعد جو ہے اگر پروڈیکٹر نہیں چلا تو وہ مجھ سے پوچھیں گے پھر آپ نے کس طریقے سے session دیا تو پھر آپ اس کو ساتھ اپنی ایک story بنا سکتے ہیں اس کو link کر سکتے ہیں تو ایک past experience آپ کا ایک link ہو جائے گا اور ان کا بھی ایک prior knowledge link ہو جائے گا mind بھی جو trainer سے ان کے ساتھ کبھی وہ چیز ہوئی نہ ہو تو that depends on you کہ آپ کس طریقے کے کون سے active learning کے question generate کر سکتے ہیں لیکن میں ہمیشہ یہ بھی کہوں گا کہ آپ چاہے 100% بھی اپنا دے دیں جب تک آپ کے participants active نہیں ہوں گے آپ کبھی بھی آپ ان لوگوں کو involve نہیں کر سکتے ہیں اگر کوئی person خود involve نہ ہونا چاہیے تو trainer کچھ بھی کر لے وہ person involve نہیں ہوگا اور یہ most of time میرے ساتھ تب ہوتا ہے جب میں ایسے لوگوں میں جاتا ہوں جنہوں نے اپنے پیسے خود نہیں training میں لگائے ہوتے جن کو organization جو ہیں training پہ بھیج دیتی ہیں خاص طور پر پاکستان میں locally وہ لوگ جو ہیں اس طرح جاتے ہیں organization کی طرف سے جیسے انہوں نے کچھ سیکھنا ہی نہیں ہے اور وہ بیٹھے رہتے ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ اسی طریقے سے time pass کریں کبھی mobile اٹھا کے باہر نکل جائیں گے کبھی کیا کرتے رہیں گے تو basically ایسے لوگوں کو involve کرنے کے لیے آپ نے کچھ activities ڈالنی ہے ان کو کچھ problem solving کے اوپر لگانا ہے puzzles پہ لگائیں ساتھ انہیں present کرنے کے اوپر لگائیں training trainer میں تو بہت important ہے کہ آپ ان کو ہر چیز کے ساتھ اپنے ساتھ relate کریں ان کی understanding کو باہر لانے کے کوشش کریں کسی کو اگر presentation یا training trainer session کے اوپر یا training کے اندر کوئی skills weak ہیں تو وہ آپ کوشش کریں کہ وہ out آئیں ان کو آپ زیادہ strong کر سکیں اور اپنا knowledge اور skills اس کے ساتھ combine کر کے اس کو further strong کر سکیں تو یہ آپ کے اوپر depend کرتا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے ان participants کو understand کروانا ہے اپنا concepts تو ہمیشہ میں یہی کہوں گا کہ آپ لوگوں کو جو مرضی سمجھانا چاہیں آپ نہیں سمجھا سکتے جب تک وہ لوگ خود نہ سمجھنا چاہیں اور اس کی بہت اچھی example ہمارے پاس بچے ہیں جب آپ کا کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اور جو بچہ شروع سے چیزیں سیکھتا ہے وہ وہ ہی سیکھتا ہے جو آپ کرتے ہیں وہ ہمیشہ وہ نہیں سیکھتا جو آپ اسے سکھانے کی کوشش کرتے ہیں جیسا کہ آپ گھر کے اندر جو انچی آواز میں بولیں گے تو آپ کا بچہ انچی آواز میں بولے گا چاہے آپ اسے یہ کہتے ہیں چاہے میں بڑوں کے ساتھ بتمیزی نہیں کرنے چاہیے یہ نہیں کرنا چاہے لیکن آؤر گھر میں بتمیزی کرو گے تو وہ وہ ہی سیکھے گا تو بیسیکلی ہمیشہ بچہ وہ ہی سیکھتا ہے جو وہ دیکھتا ہے اور جو ہے اسی طریقے سے وہ بھی ایک ڈیو ٹرین ار سیشن ہی آپ کا ہوتا ہے کہ وہ بچے کو آپ نے کس طریقے سے ٹرین کرنا ہے تو اگر آپ بچے کو اچھے طریقے سے ٹرین کر لیتے ہیں آپ ایک بہت اچھے ٹرینر بن جاتے ہیں تو آپ آپ کس طریقے سے ایکٹیو لنننگ کو فردر پریڈیوز کر سکتے ہیں اس کی کچھ ٹپس ہیں میرے پاس جو میں پہلے بھی دے چکا ہوں پچھلے سیشن میں پاور پوائنٹ والے میں پہلا کہ ایسا کانٹن ڈالیں جو پیویس نالیج کے ساتھ لنک کر سکتے ہیں تیلی کممیونکیشن میں جا رہے ہیں ایکسیمپل تیلی کممیونکیشن کیوں کیسی تیلی کممیونکیشن کیوں ایکسیمپل تیلی کممیونکیشن سے ریلیٹیڈ ہو مینیفیکچنگ میں جا رہے ہیں مینیفیکچن سے ریلیٹیڈ ہو ایڈوکیشن تیچرز کو پڑھا رہے ہیں اسی سی طرح ریلیٹیڈ ہو بکاوز جب کانٹن ان لوگوں سے ریلیٹیڈ ہوگا وہ لوگ خود ہی انوالو ہو جائیں گے ہو سکتا ہے بہت ساری انپوٹ دیں ان کا نالیج آپ سے زیادہ اور آپ ان سے سیکھ سکیں تو ایکٹیو لنڈنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کچھ سکھائیں اور کچھ سیکھیں ان لوگوں سے اور جو ایکٹیوٹیز ہونی چاہیے وہ بھی یوسفول ہونی چاہیے جیسے کہ میں ایک ایکٹیوٹی ٹرینڈ میں کرواتا ہوں کہ میں ان سے ایک پریزنٹیشن پانچ پانچ منٹ کی سب سے لے لیتا ہوں تاکہ مجھے پتا چل سکے کہ وہ کیا چیز بتانا چاہتے ہیں اور کس طریقے سے بتاتے ہیں اس کے اندر میں نوٹ کرتا ہوں ان کی وربل اور نون وربل کمیونکیشن اور پھر اس کو ہم امپروو کرتے ہیں تو اس طریقے سے آپ ٹرینڈنگ کو جو ہے ایک فن لنڈنگ کے اندر بھی چینج کر سکتے ہیں اور آپ ٹرینڈر ایزا ایک اچھے بن سکتے ہیں اس کے لئے آپ پارٹسپیشن اسی طریقے سے ہو سکتی ہے آپ کی اور ہر کوسچن کو آنسر کرنے کی کوشش کریں ایزا ٹرینڈر آپ کی رسپونسیبلٹی ہے آپ کو کانٹرن آنا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے میں کل سوچ کے بتاؤں گا یہ اس تھی سے ریلیٹڈ نہیں ہے اچھا سوچتے ہیں میں بعد میں آپ کو بتا دوں گا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو کانٹرن نہیں آتا آپ جو ہیں ویسی پریزنٹیشن دیے جا رہے ہیں اور آپ ٹرینر بن گے اور مالسٹ آری ٹائم سب سے بورے ٹرینر وہ ہی ہوتے ہیں جو آنسر نہیں کر سکتے اپنے لوگوں کے کوسچن کو تو یہ ٹریننگ تھی یہی تک اگر یہ سیشن پسند آیا ہوگا اگر یہ سیشن پسند آیا ہے تو میرا چینل ضرور وزٹ کیجئے گا لائک اور سبکرائب پیجئے گا اور اگر کوئی بھی کونسیپٹ اردو اور انگلیش میں سمجھنا ہے آپ میرے انبوکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں اور کوئی بھی ٹریننگ لوکلی انٹرنیشنلی آپ کو چاہیے ایویل بھی آویل بل فور یو اس کے علاوہ کوئی بھی جو ٹریننگ میرے چینل سے آپ لیں گے اس کا سیڈیفکیٹ آویل بل ہے اس کے علاوہ ایک پوری ویڈیو آویل بل ہے میرے چینل کے اوپر تو کیا سوچ رہے ہیں آج ہی جائیں ہمارے ویڈیو چینل کے اوپر اسے لائک اور سبکرائب کیجئے شکریہ